دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اس سمیہ سے سلمان خان اور کیٹرینہ کیف اپنی اپکمنگ فلم تائگر تھری کو لے کر کافی زیادہ چرچاؤں میں بنے ہوئے تھے جہاں پھر سے کیٹرینہ کیف اور سلمان خان کی جوڑی دیکھنے کو ملے گی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ ابھی کچھ سمیہ سے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کے بیچ شوٹنگ کے دوران دوری دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہلے شوٹنگ کے سمیہ سلمان خان اور کیٹرینہ کیف ایک دوسرے سے کافی فرینڈلی اور اچھا بانڈ شیئر کرتے تھے تو وہ ان دنوں سلمان خان کیٹرینہ کیف سے دوری بناتے نظر آ رہے ہیں تو آخر کار کیوں سلمان خان بنا رہی ہیں کیٹرینہ کیف سے دوریاں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتک اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ٹائگر ٹری کے سیٹ پر سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کے بیچ جو لوگوں نے دیکھا اس پر بھروسہ نہیں ہوا شادی کے بعد پہلی بار کیٹرینہ کیف سلمان خان سے ملی تھی جب کیٹرینہ اور سلمان ممبئی ائرپورٹ پر پہنچے تب بھی الگ الگ تھے دلی میں شوٹنگ کے دوران بھی دونوں ایسی بات کر رہے تھے جیسے دونوں پروفیشنل ایکٹر ہوں شادی سے پہلے دونوں کے بیچ جو دوستی جو بانڈنگ جو یارانہ جو کمفرٹ زون دیکھتا تھا وہ سب غائب تھا اکثر ایکٹر جب بھی دلی میں شوٹ کرتے ہیں تو کھانے پینے اور گھومنے ضرور جاتے ہیں لیکن شوٹنگ ختم ہونے کے بعد کیٹرینہ اور سلمان نے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی ایک دور تھا جب دونوں کا افیر تھا لیکن بریک اپ کے بعد بھی دونوں کے بیچ دوستی کا گہرا رشتہ رہا لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ کیٹرینہ اور سلمان کے بیچ اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وکی کوشل سے شادی کرنے کے بعد بھی لوگ کیٹرینہ کو سلمان خان کی ایکس گرل فرنڈ کہہ کر بلا رہے ہیں اور یہ بات سلمان کو بالکل پسند نہیں آ رہی سلمان کو پتا ہے کہ اب اگر سلمان خان کیٹرینہ کے ساتھ تھوڑا بھی کمفرٹ زون میں دکھیں گے تو لوگ دیکھتے ہی کہہ دیں گے دیکھو بھائی کے دل میں کیٹرینہ کے لیے آج بھی پیار ہے ان سب باتوں سے نہ صرف کیٹرینہ اور سلمان کے رشتے پر فرق پڑے گا بلکہ وکی بھی ان سب باتوں سے پربابت ہوں گے آج کی لوگ ایشوریہ رائے کا نام سلمان خان سے جوڑ دیتے ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ ابھی شیک بچن سے شادی کرنے کے بعد ایشوریہ اور سلمان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی اسی لیے سلمان نے کیٹرینہ سے خود ہی دوری بنا لی تاکہ لوگ ان کے بارے میں جھوٹی خبریں نہ اڑا دیں اور یہی وجہ ہے کہ اب دونوں کے بیچ دوریاں دکھائی دے رہی ہیں تو دوستوں آپ کا کیا کہنا ہے سلمان خان کے ڈیسیزن کے بارے میں جان کر اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولی ووڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں